اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ سیلف ڈیولپمنٹ پر یقین رکھتے ہیں تو میرے کہے بغیر بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اگر نہیں تو ہمارے کہنے پر کوشش کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی سیلف ڈیولپمنٹ پر کام کر سکیں دوستو اب تک ہم بارہ میں سے گیارہ دولتوں کا ذکر کر چکے ہیں جو کہ نہایت اہم ہیں لیکن آج ہم آخری لیکن سب سے اہم دولت کا ذکر کریں گے جو کہ غیر مادی نویت کی حامل ہے معاشی تحفظ محض رقم جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس خدمت سے حاصل ہوتا ہے جو کوئی شخص دوسروں کے لیے سر انجام دیتا ہے اور اس کے لیے نقد رقم کو استعمال کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں دوستو ایک ارپتی بزنسمن کو معاشی تحفظ حاصل ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے پاس بہت دولت ہوتی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو منافع بخش ملازمت فراہم کرتا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو ضروری اشیاء اور خدمات مہیا کرتا ہے وہ جو خدمات مہیا کرتا ہے وہ ذرے نقدی یا آمدنی کو کھیچتی ہیں اور یہی درست راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے پائیدار معاشی تحفظ حاصل کرنا چاہیے آسان الفاظ میں کہا جائے تو ملازمت ڈھونڈنے کی بجائے ملازمت فراہم کرنے پر غور کیا جائے دوستو آج میں آپ کو ان اصولوں سے روش ناس کرواؤں گا جن کی مدد سے ہر قسم کی دولتیں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن ان اصولوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ضروری ہے کہ ان دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو بلکل اسی طرح جس طرح بیج بونے کے لیے زمین کو تیار کیا جاتا ہے اور دوستو کسی شخص کی ضروریات اور ان کو حاصل کرنے کے لیے تیاری میں بہت زیادہ فرق ہے تو آپ ان اہم فوائد سے بھی محروم ہو جائیں گے جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو ابتدا میں میرا یہ طریقے کار آپ کو عجیب و غریب معلوم ہو سکتا ہے لیکن یہ بات آپ کی حوصلہ شکنی کی موجب نہیں بننی چاہیے کیونکہ تمام نئے خیالات عجیب معلوم ہوتے ہیں اگر آپ کو میرے طریقے کار کے عملی ہونے پر شک ہو تو آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ حقیقت کافی ہے کہ مجھے تمام دولت اسی پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے دوستو انسانی ترقی میں صرف تاری کی وجہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ لوگ نئے خیالات قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تاریخ میں ہمیں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جیسے ٹیلی گراف کا ایجاد ٹیلی فون کا ایجاد ہوائی جیاز کا ایجاد موٹر کار کا ایجاد ریلوے کا ایجاد جن کو اپنانے میں لوگوں میں بہت ایج کچاہٹ دیکھی گئی لیکن اب دیکھا جائے تو آج ہم انہی چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور بلکہ وہ چیزیں ہماری زندگی کا ایک لازمی جزب بن چکی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری وہ چیزیں وہ ایجادات جو اپنے وقت پر قبول نہ کی گئیں لیکن آج وہ ہماری زندگی میں بہت اہم کرداردہ کر رہی ہیں دوستو ان باتوں کا محض یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کیونکہ جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ نئے خیالات کو اپنانے میں ہم ہچکچاہٹ کا سامنا کرتے ہیں تو دوستو میں نے ان باتوں کا ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگ جو دولت کے حصول کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں صرف اس کے نئے پن کو دیکھتے ہوئے دل برداشتہ نہ ہو جائیں دوستو جو بھی آپ کوئی مفید کام شروع کرتے ہیں اس کا صلح آپ کو ضرور ملتا ہے بعض اوقات براہ راست اس کا صلح نہیں ملتا لیکن قدرت کا قانون اس طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ صلح ملتا ہے جب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے ہم اپنے اندر پائی جانے والی ایک بنیادی بری عادت سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس کام کے کرنے پر مجھے کیا ملے گا دوستو اس سے ہٹ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر ایک کرز بھی ہے کہ دنیا نے جو مجھے نعمتیں اور سہولتیں اطاع کی ہیں ان کی واپسی ادائیگی کے لیے میں بھی کچھ کروں بہت سے دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر انسان یہ ساری دولت حاصل نہیں کر سکتا اور دوستو یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پائیدار دولتیں حاصل کی ہیں انہوں نے امارت کی سیڑی پر چڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پھلائے ہوتے ہیں ایک ہاتھ اوپر کی جانب ان لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے پھلایا ہوتا ہے جو چوٹی پر پہنچ چکے ہیں اور ایک نیچے کی جانب ان لوگوں کو سہارا دینے کے لیے جو ابھی اوپر چاڑے ہیں جو دوست دولت کے حصول کے راستے پر گامزن ہیں ان کو میں یہی نصیت کروں گا کہ اپنے دونوں ہاتھ پھلا کر رکھیں ایک اوپر کو اور ایک نیچے کو تاکہ آپ سہارا لیں اور سہارا بنیں کیونکہ یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص پائیدار کامیابی یا پائیدار دولتیں حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی انہی خواہشات کے متلاشی دوسرے افراد کی مدد نہیں کرتا دوستو جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کسی چیز کے حصول کے لیے اس کا بانٹنا ضروری ہے مطلب اگر آپ ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو بانٹنا شروع کریں پھر چاہے وہ دولت ہو محبت ہو پیار ہو جزت ہو یا نفرت جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھتا جائے گا میں نے آج تک جو دولت حاصل کی ہے ان میں سے کچھ لوگ ان سب کے لیے جانے پہچانے ہیں جو میری یہ کتاب پڑھ رہے ہیں کچھ اجنبی ہیں جن کے نام آپ نے شاید کبھی نہ سنے ہوں گے ان اجنبیوں میں سے میرے آٹھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے دولت کو قبول کرنے کے لیے میرے ذہن کی تیاری میں بہت زیادہ کرتار ادا کیا میں انہیں آٹھ شہزادے کہتا ہوں اگرچہ ان آٹھ لوگوں سے میری عامنے سامنے کبھی ملاقات نہیں ہوئی جیسا کہ میں دوسرے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں جنہوں نے میری مدد کی ہے بلکہ یہ کھڑے ہو کر میری دولت کی حفاظت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے خوف سے، حسد سے، لالچ سے، شک سے، تذبذب سے اور کام کو التوا میں ڈالنے سے بچائے رکھا ہے انہوں نے مجھے اپنی ذاتی پیش قدمیوں کا حوصلہ بکش ہے میرے تصورات کو متحدق رکھا ہے ایک واضح متین مقصد اتا کیا ہے اور اس کے حصول کے لیے یقین کی دولت سے نواد ہے یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ذہن کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا اور میرے مصبت ذہنی رویہ کے ممار ہیں اور اب میں ان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی ایسی ہی خدمات انجام دے سکے تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں یہی سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے اپنا اور خود سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھئے خدا حافظ